اسی طرح دسوہ پوائنٹ جو نکات ہوں گا وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں اسکول اور درزگاہ اب چونکہ ماں کی تربیت ہوگی باپ ہوگی اور درزگاہ اب یاد رکھیں ماں باپ کے بعد سب سے اہم مقام درزگاہ کا ہے تو ایک والدین کے لیے ضروری ہے کہ اچھی درزگاہ اچھا سکول اچھا کالج اچھے مدرسے کا انتخاب کرے اپنے بچے کے لیے ٹھیک ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا نے یہ طریقہ بنایا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے وہ اسکول کھوڑ رہے ہیں ہم نے اس معاملے میں کوئی محنت نہیں کیا درکھی جو کچھ کی تو صرف جیب بھرنے کے لیے جن لوگوں نے کی جن کوئی شعور اور سمجھ تھی وخار اور جذبہ تھا اور رتبہ تھا انہوں نے اپنے پیسے بنا لیے سوسائٹیاں تو کھول دی کوئی اسکول تو کبھی نظر نہیں آتا اپنے بینک بیلنس صرف بڑھا لیے کوئی اس میں کام نہیں کیا جبکہ یہ آج دنیا نے اپنے دین کی تبلیغ کے مرکز بنا دی اسکولوں کو ہم نے اس معاملے کو محنت نہیں کی اور اگر کی بھی تو اتنے دل میں کوتح ہو کر کہ دین سے علاقی رکھیں گے اسکول کو ہم تم نے کیوں ایسا کیا ایسا سے کم ترمی کیوں ملوث ہو اپنے معاملے میں تو ایسے اسکول کا انتخاب کرے جہاں دینی اور اصری تعلیم دونوں ساتھ چلتی ہو آپ کو ایک ایسا اسکول نہ ہو تو کیا کرے تو پھر ایسے اسکول کا انتخاب کرے جو مکمل نیوٹرل ہو اور سائملٹین یا ساتھ میں ایسے معلم کا انتظام کرے ایسے استاد کا انتظام کرے جو خوران پڑھنا احادیث اور اسی طرح دعائیں اور ذکر اسکار اس کو کرائے سکھائے اور اس کو دین کی تعلیم اصول اور آداب اور اخلاق سکھائے جہاں اسکول جائیں گا وہاں اس کے لئے ایک معلم کا انتظام بھی آپ ایسی جگہوں پر کریں گے جہاں یہ دونوں تعلیم ایک ساتھ نہیں دی جا رہی ہیں اسی طرح اگر مسلمان ذمہ دار لوگ ہیں جو یہ طاقت اور ردبہ اور مخام رکھتے ہیں وہ ضرور ایسی سوسائٹیاں خائم کریں جہاں سکول تعمیر کریں جس کے اندر دینی اور اصول تعلیم دونوں ایک ساتھ ایسی کوشش اب دھیرے دھیرے بھرحال اُبھر رہی ہے اور سامنے نظر آ رہے ہیں دیکھ گرانو